السلام علیکم میرا نام احمد رزا دھرولیا ہے سٹوڈنٹس مجھے اے آر ڈی کے نام سے جانتے ہیں میں بیسیکلی او اور اے لیول اکاؤنٹنگ کے سٹوڈنٹس کو کیٹر کرتا ہوں آج کی میری اس وڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بزنس کا کاروبار کا پروفٹ کیسے کیلکولیٹ کریں میرے بہت سارے دوست اور جاننے والے رشتدار وغیرہ اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار اگر ہمیں اپنے کاروبار کا اپنی دکان کا پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ہو تو ہم کیسے کریں ایک بڑا پروبلم یہ ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا دکاندار جس کی منتلی انکم کچھ ساٹھ ستر ادار یا سی ادار روپے کا پروفٹ ہے تو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ ایک فل ٹائم اکاؤنٹنٹ جو وہ ہائر کرے اور اس کو پچیس سے تیس ادار اپنے پروفٹ میں سے دے دے تو اگر ہمارے پاس اکاؤنٹنٹ نہیں ہے اور ہمارے پاس اکاؤنٹنگ کی بیسک نالج بھی نہیں ہے تو کیا کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم بزنس کا پروفٹ اور بہت زیادہ آسانی سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اور اس کا جواب ہے ہاں آج ہم بات کرتے ہیں کہ ایک چھوٹا دکاندار کیسے اپنا بزنس جو ہے اس کا پروفٹ کیلکولیٹ کر سکتا ہے بہت سے ایسے بزنسز ہیں جو کاروبار تو کر رہے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ان کا بزنس پروفٹ میں ہے یا لوس میں اور اگر ان کو یہ پتا لگ جائے کہ ان کا بزنس لوس میں ہے تو یقیناً وہ اس کاروبار کو کرنا پسند نہیں کریں گے وہ اپنے اس بزنس کو بند کر دیں گے تو چلیں اسی کے بارے میں آگے ہم بات کرتے ہیں ویسے تو میں ویڈیوز بناتا ہوں اکاؤنٹنگ سٹوڈنٹس کے لیے لیکن آج کی میری یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو نون اکاؤنٹنگ بیکراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں مطلب وہ جو بزنسمن ہیں اور جن کا کام جو ہے وہ بزنس چلانا ہے جن کو اکاؤنٹنگ کی سمجھ نہیں ہیں لیکن چونکہ ہمیں پروفٹ کیلکولیٹ کرنا ہے اور بہت ہی کم ٹائم میں کرنا ہے تو میں کوشش کروں گا بہت ہی تھوڑے سے عرصے میں کچھ چند منٹس میں آپ کو بیسک اکاؤنٹنگ کے بارے میں بتا دوں تاکہ آپ خود گھر پہ بیٹھ کے آرام سے اپنے بزنس کی پروفٹیبلیٹی کیلکولیٹ کر سکیں چلے جی آگے بات کرتے ہیں سب سے پہلا جو کمپننٹ ہے سمجھنے کے لیے وہ ہے ایسٹس ایسٹس کیا ہوتا ہے اکثر ہم نیوز میں سنتے ہیں کہ بھائی فلاں صاحب کے اتنے اساسے نکل آئے ہیں تو ایسٹس جو ہوتے ہیں بزنس کے اساسے ہوتے ہیں ہر وہ چیز جو بزنس اون کر رہا ہے وہ بزنس کے لیے کیا ہوتا ہے ایسٹس ہر وہ چیز جو بزنس کو کاروبار کو فائدہ پہنچائے وہ بزنس کے لیے کیا ہوتا ہے ایسٹس ایسٹس کو دو کٹیگریز میں ڈیوائٹ کر سکتے ہیں پہلی ہے نون کرنٹ ایسٹس اور دوسری ہے کرنٹ ایسٹس نون کرنٹ ایسٹس وہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کا پرمننٹ نیچر ہے آپ یہ پکچرز میں بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے آپ کا فرنیچر آپ کی بیلڈنگ آپ کا کمپیوٹر آپ کی موٹر وہیکل کاری تو یہ سب آپ کے نون کرنٹ ایسٹس ہیں ان کو نون کرنٹ ایسٹس کیوں کہتے ہیں کے لیے فنیچر نہیں کھریتے روز نئی کمپیوٹر نئی بیلڈنگ vs اور نئی گاڑیاں نہیں کھریتے اسی لیے یہ پرمننٹ ایسٹس ہوتے ہیں کرنٹ ایسٹس کیا ہوتا ہے جی کرنٹ ایسٹس وہ ایسٹس ہوتے ہیں جن کا ٹیمپرری نیچر ہوتا ہے جیسے کہ بزنس میں جو کیش پڑھا ہویا ہے وہ آپ کے لیے کیایا کرنٹ ایسٹ ہے بینک میں جو بیلنس پڑھا ہویا ہے وہ بھی آپ کے لیے کرنٹ ایسٹس ہے ہے جیسے کہ فرنیچر ہو گیا بلڈنگ کمپیوٹر اور مشینری اور پلانٹ اور ایکپمنٹ اور جو ہے وہ گاڑیاں ان کی لائف ایک سال سے زیادہ ہوتی ہے لیکن current assets normally within a year ہم use کر لیتے ہیں جیسے دکان میں جو stock پڑا ہوا ہے جس کو inventory بھی کہتے ہیں جس کو ہم جو ہے وہ goods بھی کہ سکتے ہیں تو جس چیز کی دکان ہے وہ ہمارے لئے inventory ہے اور inventory ایک current asset ہے non current assets جو ہے وہ استعمال کے لئے ہوتے ہیں for use ہم نے اپنے استعمال کے لئے خریدا ہے جیسے اگر ہم کپڑے کی دکان ہے تو ہم furniture جو ہے وہ بیچنے کے لئے نہیں خریدتے ہم گاڑی یا van جو ہوتی ہے وہ بیچنے کے لئے نہیں خریدتے delivery van اگر ہے تو اور اس کے علاوہ اگر ہمارے پاس building ہے اور computers ہیں اور printer ہے تو یہ ہم نے اپنے use کے لئے خریدا ہے اور جو چیز ہم نے resale کے لئے خریدی ہے جیسے کپڑا جو ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے current assets اگر ہمارا گاڑیوں کا شروع ہے تو گاڑیاں بھی ہمارے لئے کیا بن جائے گا current assets تو صرف وہ چیز جو ہم بیچنے کے لئے خریدتے ہیں وہ ہمارے لئے inventory ہے اور جو use کے لئے خریدتے ہیں وہ ہے ہمارے پاس non current assets ایسے ہی جو چیز cash ہے وہ current asset ہے یا جو چیز cash میں convert ہو جائے گی وہ بھی ہمارے لئے کیا current asset current asset کی ایک بہت مشہور example ہے اور وہ ہے trade receivable trade receivable کا پرانا نام debtors debtors ہمارے وہ customers ہیں جن کو ہم goods بیچ رہے ہیں ادھار پہ اگر میں کسی کو goods بیچتا ہوں ادھار پہ میرا جاننے والا ہے یا regular customer ہے تو آج نہیں تو کل وہ customer مجھے پیسے دے گا تو جس سے پیسے آنے والے ہیں وہ میرے لئے کیا کلائے گا customer وہ current asset کلائے گا صحیح ہے تو i am sure کہ آپ کو یہ سمجھ میں آگیا ہوگا کہ non current اور current assets میں کیا difference ہے آگے بات بڑھاتے ہیں بیٹا current assets کے بعد ہیں ہمارے پاس liabilities ہے liabilities کے اندر کیا ہے liabilities ہمارے پاس ہوتی ہیں business کی obligation کیا مطلب اگر میں نے کسی سے loan لیا تو آج نہیں تو کل مجھے اس کو یہ پیسہ واپس کرنا ہے اگر میں نے کسی سے goods لی ادھار پہ اور ابھی تک اس کی payment نہیں کی تو آج نہیں تو کل مجھے ان goods کی payment کرنی ہے اور اگر میں نے کسی دوست سے ادھار لیا یا کسی جاننے والے سے ادھار لیا اور آج نہیں تو کل اگین مجھے اس کو pay کرنا ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے liabilities جس طریقے سے یار assets دو طرح کے ہوتے ہیں non current اور current assets بالکل اسی طریقے سے liabilities بھی دو طرح کی ہوتی ہیں non current liabilities اور current liability non current liability میرے بھائی وہ liability ہوتی ہے جو ہم ایک سال کے بعد pay کریں گے after one year تو جتنے بھی loans ہوتے ہیں normally جو bank سے ہم loan لیتے ہیں یا کسی اور سے ہم نے loan لیا یہ loan کیا ہوتے ہیں جی یہ non current liability ہوتی ہے کیوں کیونکہ اگر ہم bank سے loan لیتے ہیں تو یہ جو loan اگر ہم bank سے لیتے ہیں جیسے loan ہم نے لیا پانچ سال کے لیے دس سال کے لیے تین سال کے لیے یہ loan ہوگا non current liability current liability وہ liability ہے جس کو ہم ایک سال کے اندر اندر pay کر دیں گے within a year جیسے اگر ہم نے کسی دکان سے ادھار پہ goods خریدیں آج تک ابھی تک ہم نے ان کو پیسے نہیں دیے تو آج نہیں تو کل ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں تو یہ ہمارے لئے current liability کے اندر آئے گا جس کا official نام ہوتا ہے technical جس کی terminology وہ ہے trade payables جس کو creditors بھی کہتے ہیں creditors ہمارے وہ supplier ہیں جن سے ہم نے goods خریدی ہیں ادھار پہ اور وہ ہمارے لئے current liability ہے بلکل ایسے ہی customers جو ہوتے ہیں جن کو debtors بھی کہتے ہیں وہ ہمارے لئے current asset ہے صحیح debtors ہمارے لئے current assets ہیں ان سے ہم پیسے مانگتے ہیں اور creditors ہمارے لئے liability ہیں جن کو ہم نے پیسے دینے ہیں تو جن کو within a year پیسے دینے ہیں وہ current liability جن کو ایک سال کے بعد دینے ہیں وہ non current liability i hope آپ کو ابھی تک دو components سمجھ میں آگئے ہوں گے ایک ہے assets اور ایک ہے liability تیسرا اور آخری component جو ہے اور وہ ہے capital صحیح اکثر ہم ورڈ سنتے ہیں یار آپ کا capital کتنا ہے آپ کے کاروبار کا capital کتنا ہے بزنس capital کا دوسرا نام ہے میرے بھائی owners equity تو capital بولیں یا owners capital بولیں یا owners equity بولیں بات ایک ہی ہے owners equity کا کیا مطلب ہے آپ کے بزنس کے اندر جتنی investment آپ نے خود کی ہے وہ آپ کی کہلاتی ہے owner کی equity یا وہ سب کچھ بزنس کے اندر جو owner سے belong کرتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے owner کا capital capital کو مزید سمجھنے کے لیے next چیز جو ہمیں سمجھنی پڑے گی وہ ہے accounting equation accounting equation کیا ہوتی ہے ابھی ہم نے تین main component پڑے accounting equation کے ایک ہے assets جو بزنس کے اساسے ہوتے ہیں ایک ہے liability جو بزنس کی obligation ہے بزنس کا جو کردہ ہے جتنا ہم نے ادھار لیا ہے اور equity equity کا مطلب جو کچھ owner کا ہے بزنس کے اندر یا owner کی جو investment ہے وہ کہلاتی ہے owners کی equity اب اس کا جو آپس میں relationship ہے وہ ہے assets is equal to liability plus equity یا assets is equal to liability plus capital کیا مطلب ہے ہمارے جو assets ہوتے ہیں کاروبار کے وہ برابر ہوں گے کس کے liabilities کے اور capital کے اس کو ایک مثال کے طرح سمجھتے ہیں for example اگر ہم کاروبار کے علاوہ بات کریں تو بات آپ کو آرام سے سمجھ میں آ جائے گی for example آپ ایک گاڑی خریدنا چاہ رہے ہیں اور نئی جو ہے وہ ہونڈا civic خریدنا چاہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے جو ہے گاڑیوں کے rates بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں for example آپ جو نئی civic خرید رہے ہیں loaded model وہ جو ہے وہ 40 lakhs کے آرہی ہے 4 million 40 lakhs روپے کی آپ کو گاڑی خریدنی ہے اور وہ گاڑی آپ کے لئے کیا ہے asset صحیح obviously وہ non current asset ہوگا لیکن ابھی ہم non current اور current کی فکر نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم صرف assets کی فکر کر رہے ہیں اگر ہمیں 40 lakhs کی گاڑی خریدنی ہے for example 40 lakhs ہمارے پاس پورے نہیں ہیں اور ہمارے پاس کچھ پیسے کام ہیں تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم 15 lakhs کا جو ہے وہ بینک سے loan لے لیں گے تو گاڑی خریدنے کے لئے ہم نے loan کتنا لیا 15 lakh تو ہماری گاڑی کے اندر بینک کا پیسہ کتنا لگا ہے 15 lakh اور وہ ہمارے لئے کیا چیز ہے جی liability اس کے بعد آگے بعد بڑھاتے جو تیسرا component ہے اور وہ ہے ہمارے لئے equity for example ہماری گاڑی خریدنے کے اندر کچھ پیسہ ہم نے اپنا لگایا اور وہ اپنا پیسہ لگایا 25 lakh تو accounting equation کیا کہتی ہے asset ہمیشہ برابر آنے چاہیے کس کے liability plus equity کے مطلب ہماری گاڑی جو asset 40 lakhs کا جس میں سے ہم نے اپنا پیسہ لگایا 25 lakh اور 15 lakh روپے ہم نے بینک سے کیا لیا loan تو آپ کو پتا ہے 15 plus 25 is equal to 40 تو یہ accounting equation ہے یہ business کے اندر بھی ہم apply کر سکتے ہیں اب اس کو ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم نے بات کی assets is equal to liability plus capital total assets assets ہو گئے short form میں میں لکھ رہا ہوں liability یہ L ہو گیا اور equity کا دوسرہ نام capital asset کس کے برابر ہوتا liability liability plus capital for example اگر مجھے capital find کرنا ہو کاروبار کا business کا capital کیسے find کروں گا بھائی اگر آپ نے basic match پڑی ہے تو آپ یہ آرام سے solve کر سکتے ہیں یہ liability ہے یہ پہ plus ہو رہی ہے تو equation کیا ہو جائے گی جی minus ہو جائے تو equation بن جائے capital is equal to ہمیں capital find کرنا ہے liability plus ہو رہی ہے اس کو ادھر لے جائیں گے minus ہو جائے گی تو equation بن جائے capital is equal to assets minus liability for example ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ہم ہماری گاڑی میں ہماری investment کتنی ہوئی ہے ہم نے جو گاڑی لی ہے وہ 40 ہماری investment ہے 25 لاکھ اس کا مطلب گاڑی کی جو کل مالیت ہے 40 لاکھ اس میں سے 15 لاکھ تو ہم نے بینک کو دینے ہے اور اس کے بعد ہمارا اپنا جو رہ جائے گا شیئر گاڑی کے اندر وہ 25 لاکھ تو یہ ہے ہماری accounting equation اس کو سمجھنے کے لیے ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ assets کو ہم business کے resources بھی کہہ سکتے ہیں resources کا کیا مطلب ہے بھائی کاروبار چلانے کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارے لئے کیا ہے asset جیسے کہ machine ہے computer ہے دکان ہے اور cash ہے bank ہے دکان میں جتنا stock پڑھا ہے تو یہ ہمارے لیں گے یا تو آپ asset جو ہے وہ اپنے گھر سے لے کر آئیں گے پیسہ تو آپ جو گھر سے پیسہ invest کریں گے وہ آپ کی equity کلائے گی یا اگر آپ bank سے یا کسی دوست سے ادھار لیں گے جو آپ loan یا ادھار لیں گے جو لائے لائی liability تو تو آپ کے business میں جو کچھ resources ہیں اس کے لئے دو طرح کی sources ہیں آپ کا اپنا پیسہ equity اور بھار سے آپ نے پیسہ لیا تو وہ کیا کہ لائی liability اگر آپ کو ابھی تک assets liability اور capital سمجھ میں آگیا ہے تو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور آپ اپنے business profit calculate کاروبار کا منافع یا نقصان calculate کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک simple سا format ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوگا opening capital opening capital کا مطلب یہ ہے جس دن آپ business start ہوا یا اگر for example آج سے آپ business کا profit calculate کرنا چاہ رہے تو آج کی تاریخ آپ opening capital نکال لیں for example آج ہے آپ کے پاس 1st january تو 1st january کے آپ دیکھ لیں capital کتنا ہے capital کیسے آگا بھی ہم نے accounting equation کی بات کی assets minus liability is equal to capital اگر آپ opening capital نکال ہے تو assets بھی opening ہونے چاہیے اس دن کا capital find کر لیں گے اس کے بعد آپ اس میں add کریں additional investment for example میں ایک example لے رہا ہوں کہ میں ایک مہینے کا profit calculate کر رہا ہوں ایک business کا اگر اس مہینے میں آپ نے مزید پیسہ invest کے اپنے business میں opening capital کے علاوہ مطلب گھر سے آپ اور پیسہ لے کر آرہے بزنس میں invest کر رہے تو یہ کہلائے گی add additional investment add profit loss اچھا دیکھیں profit loss تو ہمیں given نہیں وہ تو ہمیں نکال 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 اس کو میں باکس بنا دیا یہ figure ہمیں available نہیں ہوگا یہ calculate کر نا less drawings drawings کیا ہوتی جی آپ کے کاروبار چاہے آپ بزنس میں سے بینک اکاؤن میں سے پیسے نکال کے لے جائیں چاہے آپ کا کاروبار ہے اور آپ اپنے بزنس میں سے goods یا stock گھر پہ لے جائے جیسے کہ آپ کی ایک پروفٹ سے ہمارا capital بڑھتا ہے اس لئے ہم پلس کر رہے اگر loss ہوتا ہے خدا خاص تا تو اس سے ہمارا capital کم ہو جاتا ہے اس لئے ہم less کر رہے اگر میں بزنس میں additional capital invest کروں گا تو یہ additional investment add ہوگی finally ہمارے پاس closing capital for example اگر میں 1st October پہ اپنا profit start کر رہا ہوں month start کر رہا ہوں 1st October پہ 1st October کا opening capital نکال گا اور اس کے بعد جب مہینہ ختم ہوگا 31st October میں دوبارہ اپنا capital نکال گا 31st October کو میں دیکھوں گا میرے پاس assets کون کون سے ہیں assets again ہم نے پڑھ دو طرح کی ہوں گے یا to non current یا current تو non current میں building machinery آگئی computer آگیا یہ سب آگیا اگر آپ اتنا مشکل نہیں چاہرے تو building وغیرہ کو چھوڑ دیں اگر آپ سمجھتے کہ building machinery کی value اتنی نہیں گر رہی as it رہی ہے تو اس کو چھوڑ دیں صرف current assets آپ اپنے والے لینے جس میں ادھار ہو گیا آپ نے کوئی customers کو ادھار دیا ہے تو آپ کے trade receivable current assets ہیں ایسی cash کتنا پڑھا ہے bank balance کتنا پڑھا اور دکان میں stock کتنا پڑھا ہے وہ سب ایڈ کر لیں figures تو پھر آپ کوئی بات سمجھ میں آئے گی اور آپ یہ سوچ یں آپ کا اپنا کاروبار ہے تو آپ کو بات آرام سے سمجھ میں آئے گی for example جب یہ مہینہ start ہوا تو میرے پہ پہ چار لگ ایڈ ایڈیشنل انویسمنٹ ایڈیشنل انویسمنٹ کا کیا مطلب میں اس مہینے کوئی گھر سے اور پیسے لے کر آیا اور بزنس میں انویس کیا فور ایڈیشنل پورے مہینے میں ایک لاکھ ایڈیشنل روپے اور انویس کی تو میرے پہ 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 پیسے پڑے ہوئے تھے میری کوئی اور سورس انکم بھی ہے وہاں سے میرے چاہی مہینے چاہی 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 گوڈز نکال پورے مہینے میں میں ڈیرھ لاکھ روپے کی ڈرائنگ کی ہے اور گھر میں سے پیسے لے کر گیا گھر کے لئے آپ کو پتا ہے جب ایڈیشنل انویسمنٹ ڈالوں گا تو کیپٹل بڑھے گا اور اگر ڈرائنگ کروں گا تو میرا کیپٹل کام ہو جائے گا اور اس کے بعد کلوزنگ کیپٹل فور اکٹوبر کے ایک مہینے کا پروفٹ نکالنا چاہ رہے ہیں ہمارا جو یہ طریقہ ہے یہ ویسے ٹیکنیکل سنگل انٹری کلاتا ہے اور اس کے تحت آپ چاہیں ایک مہینے کا پروفٹ نکال لیں چاہے دو مہینے کا چاہے تین مہینے کا چاہے پورے سال کا ایک ساتھ نکال بس صرف آپ کو یہ چاہیے ہوگا جب یہ سال یا مہینہ شروع اس کا capital چاہیے ہوگا پورے پیریڈ میں جتنا ایڈیشنل investment کی وہ چاہیے ہوگا اور آپ نے پورے مہینے میں جتنی drawings کی گھر لے پیسے وہ چاہیے ہوگا اور month کے end کا year end کا capital چاہیے ہوگا for example month کے end 25 minus 75 کر لیں یہ میرا closing capital آگیا 6 لاک 50 ازار اس کا مطلب جب یہ مہینہ شروع ہوا تو میرے پاس capital تا 4 لاک اس مہینے میں نے اور پیسے بزنس میں invest کی وہ ہیں 1 لاک 80 ازار روپے میں نے پورے مہینے میں سے ڈروائنگ کی اور پیسے گھر لے گیا یا گھر لے گیا کتنی کی 1 50 ازار روپے کی اور پھر بھی month end میں میرے پاس کتنا capital بچا 6 لاک اگر آپ دیکھیں اس formula کہ لیں اس کو اس formula سے اگر ہمیں یہ profit فائنڈ کرنا ہو تو ہم کیا کریں گے اب ہم چلیں گے reverse normally کیا ہوتا لوس ہوتا ہے تو اس کو minus کرتے اور drawing کو minus کرتے تو ہمارے پاس closing capital automatically آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ ہم کیا کر رہے ہیں کہ closing capital drawing additional investment اور opening capital کی مجھے profit نکالنا چاہے رہے ہیں اب یہ کیسے نکلے گا اب ہم reverse working کریں گے میرے بھائی اور ہم start کریں گے کس سے closing capital for example month end میں closing capital ہے 6 لاکھ یہ drawing minus ہو رہی ہے اب اس کو میں کیا کر دوں گا add back کر دوں گا میں الٹا چل رہا ہوں closing capital سے چلیں گے جو drawing minus ہو رہی ہے اس کو plus کر دیں جو investment plus ہو رہا ہے اس کو minus کر دیں اور جو opening capital دیکھیں یہ positive value 4 لاکھ اس کو بھی minus کر دیں تو 6 میں 1.5 لاکھ ایٹ کریں یہ ہو گیا 8 لاکھ میں سے 5 لاکھ اور 80 ادار آپ منس کر دیں تو بچے کا کتنا 2 لاکھ 20 ادار پہلے میں اس کی سمپل ورکنگ بتا دوں پھر بزنس میں ایک مہینے میں profit ہوا 2 لاکھ 20 ادار تو یہ بن گیا آپ کا total capital ہو گیا 8 لاکھ آپ کو پھر پھر مہینے میں جس میں سے 1.5 لاکھ جو ہے وہ آپ گھر لے گئے اس کا مال capital بچنا کتنا چاہیئے تا 6 لاکھ تو اگر یہ profit ہمیں پتا لگ دیا دیکھیں فارمیلہ کیا profit loss closing capital plus drawing دیکھیں drawing plus ہو minus additional investment minus opening capital یہ چیزیں دوبارہ formula میں لگتے ہیں closing capital 6 لاکھ اب اس کی logic بھی سمجھتے جائیں month end پہ capital 6 لاکھ plus drawing drawing کو plus کیوں کر رہے ہے logic سمجھیں پھر دیکھیں اگر میں drawing نہ کرتا اور گھر نہ لے کر جاتا ایک پیسہ بھی تو پھر کیا ہوتا میرا capital مہینے کے end میں زیادہ ہوتا یا کم ہوتا زیادہ ہوتا کیونکہ آپ پہ پتہ drawing آپ کے capital کو کم کرتی ہے 6 لاکھ capital موجود ہے 1.5 لاکھ لے جانے کے بعد اگر یہ 1.5 لاکھ گھر نہ لے جاتا تو capital کتنا ہو جاتا جی 8 لاکھ کا ہو جاتا 8 لاکھ جو یہ capital ہے وہ پورا میرا profit نہیں ہے 8 لاکھ میں سے 1.8 لاکھ ایسا capital ہے جو میں خود گھر سے لے کر آیا ہوں اس کا مطلب یہ profit نہیں ہے یہ capital میں خود invest کیا میں آیا capital calculate کرنے کا اور اگر آپ ایک small business ہیں چاہے وہ online business ہے offline business ہے اور آپ کوئی accountant afford نہیں کر سکتے یا وہ نہیں رکھنا چاہ رہے proper accountant کسی اور reasons کی ویسے تو آپ اپنا capital خود calculate کر سکتے ہے اور اگر آپ کے کوئی comments ہو تو لازمی اس ویڈیو کے اوپر دیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اس کو شیئر بھی کریں جزاک اللہ